ویلکم بیک ٹو اینے اپسوڈ آف کار ٹاک آج ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ نے بھی کبھی نہ کبھی نوٹس کیا یہ ہوگا کہ جتنے بھی پاکستان میں بڑی اورگنزیشنز ہیں بڑی کمپنیز ہیں جو بھی ہے لیکن پھر بھی وہاں پہ بھی جو کسٹمر سرویس ہے وہ اتنے خاص نہیں ہے اور وہ کسٹمر کو اتنے اچھے طریقے سے ریسپانڈ نہیں کرتے تو یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ایسا ہے ایک تو پہلی بات کیسا ہے کیوں ہے اس کی وجہ کیا کیونکہ دلیہ کے اندر تو کافی زیادہ لوگ آگے جا چکے کسٹمر سرویس پروائیڈ کرتے ہیں خاص طور پر آؤٹ آف دے باکس جا کے پروائیڈ کرتے ہیں تاکہ کسٹمر آپ کے لیے لائل رہے آپ کے کمپنی کے ساتھ تو پاکستان میں ایسا ہے کیوں نہیں ہے دوسرا ہے کہ اگر اس کو آپ نے ٹیکل کرنا ہے وہ آپ کس طرح کر سکتے ہیں کون سے ایسا ہے اگر کون سی فرم ہے جہاں پہ آپ جا کے اس کے بارے میں آپ شکایت کر سکتے ہیں اس کو بہتری کی طرف لکھے جا سکتے ہیں آئیے ڈسکس کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیک کو رحمت اللہ و برکاتہ ہو میرا نام عبد اکیل ہے پروپٹوین ڈیوی آپ دیکھ رہے ہیں آپ سے کزارش ہے کہ ہمارے چارل کو لائک بھی کیجئے سبسکرائب کیجئے انٹی کا پڑنے بھی پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری لیٹل سیمیل دلتے گئے اور ہم جو کونٹینٹ بنا رہے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایسا کونٹینٹ ہو کہ جو بلکل جو جو ایسی چیزیں بہت ہیں یعنی مسائل ہیں اس کا حل نکالنا ہے پروپٹوین ڈیوی پہ ہم نے ایک تو ریال شیٹ کا بزرز جو ہے پورا ہو رہا ہے لوگوں کے سامنے اس کو کھول دینا ہے اس کے اندر جو پوشیدہ چیزیں ہیں یا جن پاکتوں نے اس کو پوشیدہ رکھا ہوا ہے ان کے آسے ہم نے گیم نکال دینی ہے یہ ہمارا پورا ہو ہے اور عام پبلک کے سامنے ہم نے اس کو سمپلیفائی کر دینا ہے سو دیکھ کہ وہ انویس کریں کانفیڈنس کے ساتھ اس کے ساتھ دھوکہ نہ ہو وہ اساسے بنائے امیر ہو پاکستان ترکی کرے یہ تو ہے یہ ہے اس کے علاوہ بہت سارے دیگر مسائل ہیں جو سامنے آ جاتے ہیں جو ہم آپ کے ساتھ سوال کی شکل میں لے آتے ہیں اور آپ کے بھی سوال ہوں گے اور میں آپ سے ترخواست کروں گا کہ آپ جرت کر کے کوئی نہ کوئی سوال ضرور پوچھا کیجئے جو بھی آپ کے ذہن میں آیا ہو اس سے ایک ہندی ڈیمیٹ شروع ہوگی دیکھئے پاکستان میں جو کسٹوپل سرویس بہت پور ہے اور جو یہ ادارے جو بینکس ہیں پرائیوٹ ادارے ہیں جن کے اوپر پڑے اچار کے ہیڈز بیٹھے ہیں وہ صبح و شام دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی بیکنگ کس طرح کریں ہم اپنے بیزرز کو کس طرح بتائیں زیادہ ریوینیو کس طرح کٹا کریں یہ بہت زیادہ مسائل اور آپ دیکھیں کہ ان کے جو لوگ جب آتا ہم کرنے والے ہیں وہ ٹوٹلی انپروفیشنل ہے کس نے ان کو رکھا ہے کیا سوچ کے رکھا ہے کس نے انٹرو کیا ہے تو تو اس نے کس نے اس کو کس نے ان کو جاو پر رکھا ہے کس نے ان کو جو ہے نا یہ بتایا اور آپ یقین کیجئے ہے کہ خاتین ہے ادھر ایسی بیٹھے ہوئی کہ جن کو دیکھتا ہی حالان کہ آپ کو یہ ہونا چاہیے کیا رہے گا کیونکہ مرد کے مقابلے میں خواتین بینکنگ میں اس لیے ہیں کہ وہ کسپر سرویس میں بہت اچھی ہوتی ہے وہ لوگوں کو پہنچے طریقے سے ہینڈل کرتی ہیں ان کی مسئلہ سمجھتیا اور اس کو سوال کرتی ہیں ہم کیونکہ بینکنگ میں تو رہتا ہی یہاں سے جاتے رہتے ہیں اب ایک بیانچ میں گیا تو وہاں ان کا ٹوکن سسٹم نہیں چل رہا تھا اگلے مہینے گیا پھر بھی ٹوکن سسٹم نہیں چل رہا تھا ایک بچی تھی جو کہ آرکھ کو باری باری کہتی تھی وہ پرارے سسٹم میں یہ آپ چلے جائے آپ چلے جائے تو آپ آپ سوچی ہے کہ مہینے گزر جاتے ہیں اور وہاں ٹوکن سسٹم نہیں آیا تھا برانچ پہ اس پہ تھوڑا سا ایک بات ہی ہے کہ ایسا ہے کیوں ایسی وجہ کیا میں آتا ہوں اس طرح بھی تھوڑی مجھے وہ بنانے دے نا ایک بیس بات کرنے گی نا تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو اور اچھا پھر یہ کیا ہے کہ وہ جو جو بھی مشین مہینہ آئے ہوئی جو کام کرنے والے ہیں نا وہ اپنے آپ کو نوکر سمجھتے ہیں غلام سمجھتے ہیں وہ اپنے سے سینئر سے کوئی روائرمنٹی مانگ دیکھ بھی اس سے کام حرج ہو رہا ہے جو ادوانس کنٹری ہے نا وہاں کوئی صفائی والا بھی ہے تو وہ بھی کہتا جی میرے میرے پاس یہ چیز ختم ہے مجھے یہ چاہیے میری سفر ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا وہ مجھے چاہیے مجھے وہ کوئی کیمیکل چاہیے واشنوم صاف کرنا ہے اس کے اندر سپیل پیدا ہوگی تو یعنی میرا عرض کرنے کا مطلب یہ کہ ہمارے غلام کے غلام ہیں یعنی سینئر کو بات نہیں کر سکتے کوئی رائے نہیں دے سکتے اور دیتے ہی نہیں وہ کہتا ہے ہمارا کنسر نہیں ہے یہ سارا انپروفیشنل مہور ہے کیونکہ نوکری پیشہ میں نا نوکری پیشہ کبھی بزنس میں نہیں بات دکھتا نوکری میں بھی اگر وہ بننا چل جائے جس کے اندر بزنس کی جراسی میں تو وہ چیزوں کو بدلتا ہے وہ پرسنلائز چیزوں کو ویلیو کرتا ہے امیر دیتا ہے چیزوں کو درست کرنے کی بہتر کرنی کی نیا پین لیتا ہے تو اسی وجہ سے کل کو وہ بزنس میں بنتے ہیں نا جب کسی کی نوکری میں پین نہیں لے گا کام درست نہیں کرے گا کوئی ایک اگر ایک کمپنی کا چیمین ہے سی اگر اس نے ہی سارے کام کر یا نیچے جو اسی نے سارے کام کرنے چاہیے تو یہ کہ وہ سویپر سے لے کے ٹی بوائے تک ہر بندہ کنٹریبوٹ کرے ہر بندہ جو ہے وہ آپ دیکھنے آپ سوٹی سے میں آپ کو بتاتا ہوں کی ایف سی میں چلے جائے دروازہ کھولنے والا آپ کو اسلام علیکم کرے گا ویلکم کرے گا صفائی سے تو ہے یعنی کیونکہ ان کے ہاں کوئی ایسو پیس کام کر دیں ہمارے جو بینکنگ سسٹم میں اس میں بلکل ایسے لوگ بیٹھے ہیں زیادہ تار میں آپ کو بتاؤ شیڑے بیٹھے ہوتے ہیں ان کا دل ہی نہیں کام کرنے کو کرتا لیکن کیونکہ نوکری کلرکی بہت بڑی ہے تھپے لگانے پڑتے ہیں ہر وقت آپ کو کاغذ کاغذ دیکھنے پڑتے ہیں ان میں اتنی جرت نہیں کہ ان کو یہ کام پسند نہیں ہے تو اس کو چھوڑ کے کوئی اور گڑا ہو کے نیا کام لے سٹے کیونکہ اپنے اندر صلاح یہ دیں نہیں ہے صرف نائن ٹو فائیو کرتے ہیں اس کے بعد جا کے سگر چکتے رہتے ہیں کچھ کام نہیں کرتے کچھ اپنے اوپر کام نہیں کرتے نہ کتابیں پڑھتے ہیں نہ وہ دیکھتے ہیں جدید دنیا کی طرح ہو رہی ہے تو اصل پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں دو طرح سے چیزیں ہوتی ہیں دنیا بھر میں دو طرح سے ایک تو قوانین اور اصول ہوتے ہیں لوگوں کو کنٹرول کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ جیسے اس وقت دبائی میں ہے کہ دبائی میں اگر آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں اور اگر آپ نے ڈاکٹر میں سمائل کر کے پیشنٹ کو اچھی طرح سے ٹریٹ نہیں کیا اور وہ اس کو ڈاکٹر سے پوچھا جاتا ہے کیونکہ اس میں مشین ہی انوال کمپیٹر انوال ہو گئے ہیں وہ فٹے جا جاتا ہے کہ کس طرح جو اینا اس نے ٹریٹ کیا ہے وہ شکایت تو دور کی بادہ کرے گا پہلے ہی اس کو دیکھنے ہو جاتا ہے دبائی اب اس طرح سے جا رہا ہے ہمارے انفورشویٹ یہ ہے کہ جو لوگ بھرتی کیے ہوئے ہیں وہ ان کے اندر سے کوئی تحریک نہیں ہے مطلق وہ مناظم ہیں لوگوں کے پیسے ہینڈل کر رہے ہیں کیش آ رہا جا رہا ہے ان کا کوئی مزدوری ہے وہ کلرکی جو تنخواہ ان کو ملنے ہوئی ہے اب ان سے کیا وہ اوورال نیگٹیو فریمار مائنسپ میں چلے جاتے ہیں حالانکہ یہ آپ کا جو بینک ہے وہ بزنس کو سپورٹ کرنے کے لیے ہے کہ بھئی ایک لیگل جینورن کام ہے تو وہ ہونا چاہیے اب ہی میں نے ایک لڑکے کو بھیجا میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے ایک اکانٹ کا پروبلم تھا تو وہ نے کہا جی وہ لیڈی چھوٹی پر چلی گئی ہے پندرہ دن کے بعد آئے گی تو پھر کرے گی میں نے اسے کہا آپ لکھے دے دو کہ پندرہ دن کے بعد آئے گی میں پھر آپ کے جو بائس پرنزلیٹ اس کو بیشتا ہونا یہ ایمیل اور آپ کا یہ لکھاوہ بیشتا ہونا تو پھر آپ کو پتہ لگتا ہے آپ کی کیا حقاب ہے مسئلہ یہ ہے اور جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کیسے درست ہوگا یہ ہمارا مول کیسے درست ہوگا کہ جب ہر کوئی کسی کو مسئلہ پیش آئے گا وہ اوپر لیول پہ وہ کمپلینٹ ریجسٹر کرے گا اوپر بندے بیٹھے ہوئے اوپر ان کے کنسرن ہے وہ اتنا ارگو کروڑا روپے ان کو پیچ سینریوں دیتے ہیں ان کے کنسرن ہے کہ کام صحیح ہونا چاہیے کمپلینٹ نہیں آنی چاہیے بھئی وہ آپ کے لیے اکاؤنٹ کلوز کر لیتا ہے اس کے بعد کہتے ہیں پندہ دن کے بعد آئے گا آپ کے باپ کا بینک ہے آپ کہیں نہیں سکتے ہمارے لوگ شکایت نہیں کرتے ہمارے ہم نے نکام معاشرے کیا ہوتے ہیں نکام معاشرے یہ ہوتے ہیں کہ اس کے اندر لوگوں نے نکامی قبول کرنی ہوتی ہے کہ نہیں درست ہو سکتا جو کہ ہمارے معاشرے میں لوگوں نے نکامی قبول کرنی ہے ہر ایک آپ پچیس کروڑ یا بائیس کروڑ جتے بھی لوگ ہیں یہ کھین کریں آپ ان کے ساتھ بات کر کے دیکھیں وہ پہلی بات کے اندر یہ بتا دیں کہ ہمارا تو کچھ آئی نہیں ہمارا تو کوئی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی اہمیت ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ پینک کے اندر کوئی اسٹیبلشمنٹ ہے تو وہ موزور ہوئے ہوئے ہیں وہ اپنی اوقات سے باہر نکلے ہوئے ہیں کوئی جس کے پاس جو سیٹ ہے وہ اپنی اوقات سے بار نکلا ہوئے لوگ جب تک ان کی ویڈیو اچھا لوگ پڑے ترانس کرتے ہیں جو آج کل ویڈیو بنا لیتے ہیں جی وہ تو لوگوں کے ہاتھ میں یہ آ گیا ہے وہ تو عزت و حترام ختم ہو گیا ہے بھائی کوئی کیوں کرے گا ویڈیو بنائے گا جبکہ آپ اپنا کام باہر سن طریقے سے انجام دو گے کوئی کیوں ویڈیو بنائے گا بلکہ لوگ یہ ویڈیو بنائیں گے کہ دیکھو یہ بندہ ہے یہ اس کی سیٹ ہے یہ اس کی ڈیوٹی ہے آؤٹ آف تفے جا کے لوگوں کو فسیلیٹ کر رہے ہیں اور اتنا جو اینا وہ اپنی مزدوری کو حنال کر رہے ہیں یا میں اسے کام کر رہے ہیں اور یہ اداری کا سرمایہ ہے اساسا ہے لوگ یہ ویڈیو بنائیں گے لوگ بناتے ہیں ویڈیو یہ بھی لیکن جب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے باپ کا راج ہے یہ سیٹ جو ہے وہ اس کی وجہ سے ان کے پاس کوئی آن لیمٹیٹ پاور اور طاقت اور اتھارٹی ہے تو پھر لوگ ویڈیو بناتے ہیں پھر لوگ ان کے پیچھے آتے ہیں ابھی تو کم لوگ آتے ہیں میں کہتا ہوں اس سے زیادہ آنے چاہیے پتہ لگنا چاہیے کہ یہ پچاس روپے یہ سو روپے یا پانسو روپے قدرسوار رشد لے رہا ہے یہ بڑا بندہ جو ہے یہ قبضہ کر رہا ہے یہ جو چور بزار رکھ یہ جو سوسائٹیاں جیلی ہیں حرام کا پیسہ لوٹری ہے لوگ کے ساتھ یہ سال نہیں آنا چاہیے لوگوں کے دیکھیں جتنا فراڈ کو آپ ہائی نائٹ کریں گے نا تو دوسرا تو بچ جائے گا جن کے ساتھ فراڈ ہو گیا وہ تو ہو گیا دوسرا تو بچ جائے گا نا جتنا آپ یہ جو کسپر سرویس دینے کا جن کا کام ہے کہ وہ اسی بات کی ان کو تنخواہ ملتی ہے کہ لوگوں کو فسلیٹیٹ کریں وہ اگر کام نہیں کر رہے گا اور آپ چھپکا کے نکل آئیں گے ان کی بات سن کے تو آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور حرام آدمی کے اوپر بوجھ ڈال رہے ہیں دوسرے کے جو پچھلا آئے گا وہ کیونکہ اس کی حوصلے بلند ہو گئے ہیں وہ دوسرے کو بھی اس طرح ٹھیٹ کرے گا بھائی آپ آپ کا کوئی منڈیٹ ہے نا آپ کو کوئی سیٹ ملی یا عوضہ ملا یا آپ کی کوئی پوزیشن ہے اس کا ایک منڈیٹ ہے آپ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے یہ عوام کا ملک ہے عوام تجاوز تو عوام بھی نا جو کہ آئین گنور اور حسول کے تحت ہے ذابطے کے تحت اخلاقیات کے تحت ہے اگر وہ مسئلہ ہی نہیں حل کرتا اور اوپر سے وہ کہتا ہے جو پندرہ دن کے بعد آ جانا اب وہ چھوٹی پہ چلا گیا ہے ایسی کی تیسی یہ مسئلہ ہے ہمارا یعنی دیکھیں چور چوری کرنے والا ڈاکہ ڈاکڑ آنے والا گندے گلیس کام کرنے والا طاقتور ہو جاتا ہے جبکہ آگے سے لوگ رزیسٹ نہیں کرتے آگے سے لوگ بات ہی نہیں کرتے لوگ کہتے ہیں مجھے تو نہیں لوٹا نا جو لوٹا ہے وہ لوٹتا رہے میرے ساتھ تو نہیں زیادتی ہوئی نا کل کوئی تیرے ساتھ بھی ہوگی بچے آج ٹائم ہے کہ تو اس گندے کام کے خلاف کھڑا ہو جاؤں ہم نے دیکھا نا یہ جو وہ ڈراما تھا جس طرح سے دکھایا گیا ایک داستان بنائی گئی دکھائی گئی لیکن اس میں ایک اخلاقیات کا پہلو تھا جو کہ بڑا اچھی چیز یہ تھی کہ وہاں جو اس طرح کرے اس کا گلہ کاٹا جا سکتا تھا یہاں نہیں کاٹا جاتا عام ایک سسٹم کے اندر ہے لیکن گلہ کاٹنے کے علاوہ کام چل سکتا ہے جب آپ ایک کو مثال کے طور پر بنا دے کہ یہ چور ہے یہ ہٹ درم ہے یہ سیٹ پہ بیٹھا ہوا لوگوں کو نقصان پچھ جاتا ہے تکنیف دیتا ہے ٹھیک ہے نا تب اس کا گلہ کٹا جائے گا اور اس کو وہ ادارہ نکال باہر کرے گا اور دوسرے کو جو بندہ بسم اللہ کر کے نوکری قبول کرے گا اور امانداری سے ذمہ داری سے اپنی پوری ٹیوٹی کرے گا اس کو بٹھایا جائے گا وہاں پہ تو معاشرہ بہتر ہو جائے گا دیکھیں معاشرہ دیکھیں میں ہمارا اپنا اگر گھر ہے آفیس ہے تو چیزیں کس نے صحیح کی نیام نہیں کرنی ہے نا اس نے تو نہیں کرنی ملک بھی تو ہمارا گھر ہے اس کے اندر بھی ہماری کچھ رسپانسیبیلٹیز ہیں اور انہیں یہ بہت بڑی رسپانسیبیلٹیز ہے جس کو عمرال صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو خوبصورت دین ہے اس کے اندر بتایا گیا ہے نا لیکن آج آپ دیکھو کتنا تضاد ہے کہ لوگ داڑیاں بھی رکھتے ہیں حاج عمرے بھی کرتے ہیں سارے یہ بھی کام یہ سارے کرتے ہیں اور جب کوئی غلط بات جتے چھپ کرتے ہیں جی مسئلت سے کام لیتے ہیں وہ بسی کلی منافقہ سے کام لیتے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو منافق تھے وہ آج کے منافق ہے نبی پاک صلی اللہ وآلہ وسلم کو انہوں نے کی طیق و میں جتا ہے اور مجھے آپ کو کتنے پتار وچا سکتے ہیں تو لہذا یہ جو منافقت ہے یہ جو کٹھیا بانا یہ جو سوسائٹی کی گرابٹ ہے یہ جو سوسائٹی کا بزدلپن ہے یہ جو سوسائٹی کی ناومیدی ہے وہ جو ہے جیسے میں فرض کروں کوئی ناومیدی کی بات کر دوں فرض کرو اگر مجھے کوئی سننے والا ہے تو اس کی امید کہا جائے گی آپ سوچو ٹھیک ہے نا ہمیں تو وی اٹھ دینا ہے اگر ہم آکے آپ پر لوگ سا باتیں کرتے ہیں تو ہمیں اپنے لئے تو پہلے وی اٹھ بنا رہا ہے اور پھر وہ لوگوں تشریر کرنی ہے کہ دیکھو this is the way out کہ آپ کو ایس طرح کوئی صورتی آز پیش آتی ہے تو یہ اس سے نگلنے کا راستہ ہے ادھر وائز یہ تو جو کلرک شرک بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو لوگوں کو لے دے جائیں یہ کوئی انگریز کا قانون تو قانون تو نہیں ہے کہ اس نے یہ ہمارے اوپر مقرر کیے تھے ہاں جی انچی ذات کے اور نیچی ذات کے وہ اندو والا سسٹم مسلمانوں میں بھی کیا تھا کہ جی وہ پیستے رہیں گے اور وہ جو اند کو پیستے رہیں گے اور وہ اوپر اکمرانی کرتے رہیں گے ایسا نہیں چلے گا آج دنیا بدل گیا 2023 آگیا ہے میں 22 کہنے لگا تک 23 آگیا ہے so this is the time ہمیں صرف ایک ایمیل کرنی ہے ایک ایمیل اور اس براج کی جو ہے نا وہ ساری چیزیں ہل جائیں گی آپ دیکھ لی جائے گا اور اس کے بعد ایک ہم نے ویڈیو کر کے پورا بتا دینا ہے کہ ان کا تو یہ معمول ہے more or less ان کے جو بینیفٹس ہیں وہ کٹ ہو جائے گا ان کی نوکریوں کو وہ دوبارہ چیک کرنا شروع کر دیں گے اور یہاں نیکس ٹیم ایک خوب سورا سی لڑکی سمائل کرتی ہوئی کسی کو بلائے گی جی سار آئیے آپ کا کیا کام ہے اور اگلے بھی کہیں گے جی سار پلیز بیٹھیں آپ گرسی کلیپ کر لیجی سار آپ چاہے لیں گے ٹھنڈا لیں گے کافی لیں گے یہ ہو جائے گا لیکن ابھی یہ ہوا ہویا ہے کیونکہ وہ لوگ بزدن لیں بچارے غریب طبقہ اور وہ جو اوپر بیٹھے پتہ نہیں وہ کیا سمجھ بیٹھے اپنے آپ کو تو یہ سارا اس طرح ہوا ہو ہے دیکھئے کبھی بھی کچھ بھی کام ہے ان کو آپ اصول کے تحت کیجئے نہ ہی فیور لیں نہ ہی لیں نہ ہی لیں نہ دیں میرے زندگی کا اصول ہے آپ کی زندگی اچھی رہے گی آپ کو نہ کرنا آسان ہویا ہے جبکہ آپ نے کسی فیور ہی نہیں رہی آپ سٹیٹ اوے سے کہیں کہ میں یہ کام نہیں کرتا ہوں یہ غلط کام ہے گندہ کام ہے میں نہیں کرتا اس کو نیکس ٹیم بتا ہوگا کہ بھائی یہ کام کوئی غلط کام نہیں کرے گا یہ جو انا موہ پہ بات کرے گا اور یہ آگے جائے گا ٹھیک ہے نا تو وہ آپ کو سمجھے گا اس طرح جو سارے پاکستان کے اندر لوگ جہے گورا اسی طرح کامیاب وہ ہے نا یار وہ کوئی لگی لپٹی کے بغیر ہے وہاں اصول ہیں قانون ہیں اس کے دہت کام چلتا ہے وہ ہم ہی آگے رہے گی یہ گندہ کنیز لوگ بن گئے ہیں کہ ہم کسی بات کے خلاف بہت بات ہی نہیں کر سکتے اور جو چھوٹ گنڈا ڈاکو ہے وہ ہمارے سروں کے آیا ہوئے وہ جو ہے وہ آپ سمجھے کہ وہ پاورفول ہوا ہوئے اور عام پبلک جو صحیح راستے پر درست ہے جن کا جو کہ وکٹم ہیں مظلوم ہیں وہ جو ہیں وہ ڈھرتے پھر رہے ہیں یہ معاشرے کا خرابی ہے بہت بہت شکریہ